مرحمن وحیم and welcome to my youtube channel learning world with maria ilia sopia doing race here i come with your new video کہ آپ لوگ اپنے جو امید ہے کہ آپ لوگ کے سیمٹ وغیرہ جو ہے وہ clear ہو چکے ہوں گے اب آپ کی آتی ہے papers کی تیاری کے آپ نے papers کی تیاری کس طرح کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو final term کے جو papers ہیں وہ بھی میری website یا میری channel پہ آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ نے like and subscribe کر دیا ہوگا مزید چلتے ہیں اگلے اچھا نیکس ہمارے پاس جو اس دفعہ جو ہے میٹم کا paper میں یہ ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایم سی کیوز میں چواہیس ہے آپ کے پاس سبجیکٹی میں بھی چواہیس ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس final term میں بھی چواہیس ہوگی objective میں بھی اور سبجیکٹی میں لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو میتھر بڑھاتے ہو کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اپنا three point nine gpa clear کر سکتے ہیں اس مسٹر میں لیکن کس طریقے سے اچھا ہماری سب سے پڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم آخری دن بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں obviously جو working world store ہوتے وہ کرتے ہیں لیکن وہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ ان کی مسٹیک ہے اسی مسٹیک کو ہم ساوٹر کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں میں اور کچھ اچھے تیاری کرتے ہیں like fifteen to fourteen جو تیاری کر رہے ہیں دس پندرہ دن سے جو تیاری کر رہے ہیں ان کے مارکس بھی اسی طرح یہاں ہیں جو لاس سے تیاری کر رہے ہیں ان کی مارکس بھی اسی طرح ہے تو میں آپ سے اپنے ایکزام کو دس دن پہلے تیاری کرنا شروع کر دیا کریں ہارٹلی اچھا تیاری کیسے کرنے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اور اپنے جو آپ کا ایڈمیشن ہے جو فائلنٹم کی آپ کی رول امبر سلپ ہے اپنا جو ہے پیپر ہے وہ آپ نے جلدی اپنا سارا سیٹ اپ کر لینا ہے اس کے بعد سیٹ ڈیزور ہو جاتی ہے میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے پیپر آپ نے دھیانس کے ساتھ سیلیٹ کرنے اور ایک ایک دن بھی شک آپ گیپ لے لیں جو آپ کو ڈیفیکل لگتا ہے ٹھیک ہے کوشش یہ کریں کہ ایک دن میں دو پیپر نہ رکھیں پھر مشکل ہو جاتی ہے جو ایک دن میں تیاری نہیں کر پاتے ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں اچھا فائلنٹم کی تیاری اپنے ہینڈ آؤٹ سے کرنے ٹھیک ہے اپنے ہینڈ آؤٹ کو لازمی آپ نے اب ہینڈ آؤٹ کو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک 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 آپ بیٹھ جائیں بس پورا دن ہینڈ آؤٹ کو دیکھتے رہے نہیں ہینڈ آؤٹ دیکھنا کا یہ مطلب کو ایک نظر گزار لے اپنے ہینڈ آؤٹ سے ٹھیک ہے جو امپورٹن ٹاپک ہیں پھر آج اپنے پاس پیپر میں ٹھیک ہے پاس پیپر میں جو ٹاپک روپیڈ ہو رہے ہیں اپنے ہینڈ آؤٹ میں جائے وہ ٹاپک اچھے طریقے سے یاد کر لے لیکن بھاگ کی جو آپ کے ٹاپک ہیں ان کو ایک نظر اپنی نظر اتار لے پھر اس کے بعد ایک کوئی اس فائل پر اپنے ایم سی کیوز تیار کریں سبجیکٹیو ابجیکٹیو نہیں تیار کریں اس کے بعد شارڈ لیکچر آپ کے جو لیکچرز ہیں آپ کیا کرتے ہیں پورا دن بیٹھ جاتے ہیں جی ایک ہی لیکچر پہ پورا دن لگا دیتے ہیں لیکن یہی تو ہمسلور اس کی گلتی ہوتی ہے اچھا میرا جب ٹائم تھا تو میں بھی کتی تھی میں اپنے لیکچرز کو فاس مونٹ پہ لگا دیتی اور سارا لیکچر پانچ دو منٹ میں سن کے فارق آتا کہ مجھے پتہ چلتا ہے اس لیکچرز میں ہے کیا بتایا کیا امپورڈنٹ کیا آپ لے بھی اس طرح یہ ٹرپین ٹرکس اپنے دباغ پہ رکھنی ہے اور جو بھی آپ کا لیکچرز جتنے بھی لیکچرز آپ کو گو آؤٹ فاس مونٹ پہ لگا کے آپ نے سننے ضرور ہے بے شک وہ فاس مونٹ پہ لگائیں گے تو وہ جلدی جلدی آپ کے گزر جائے انفیکٹ آپ کا ایک دو گھنٹہ نہیں لگے گا اب ہم بات کتے پیٹن کی آپ کا ہاف ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ہاف آپ کے پاس سبجیکٹی وہ جس میں آپ کے پاس فورٹی ایم سی کیوز فورٹی سبجیکٹ شارٹ کچھ نہ ہو دونوں میں آپ کے پاس چوائیس ہوگی تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے اور سو سمجھ کرنا اس میں یہ نہیں ہوگا جو آپ کے رائیٹ آنسر ہوگی وہ ہی کیے جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے کا سو سمجھ کے نشان لگا ہے سو سمجھ کے اپنے آنسر کو اٹیمٹ کرے جو آپ کو اچھے طریقے سے آتے پہلے تو وہ ٹائمٹ کر لے جو نہیں آتے وہ بھی کچھ نہ کچھ پیپر کر کے آئے سارا پیپر کر کے آئے چھوٹ کے کچھ مت آئیے گا ٹھیک ہے ڈونٹ فگیٹو لائک سبکرائب میرے چینل اور پیپرز فانل ٹم کے میرے ہی چینل پہ آپ کو اپلوڈ ملیں گے سو سبکرائب میرے چینل اور تینکیو سو مچ فاری سپورٹ چینل